اسلام علیکم ویورز اس ریزائن کو بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس فیبے کی کچھ سٹریپس ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کی چڑھائی یہاں پر میرے پاس ایک انچ اور دو سوت ہے اور یہ جو ہے ہم نے پٹی بنانی ہے اس کی تو کافی سارا فیبے قسم میں لگے گا تو آپ نے کافی سارے پٹی ہیں اس کی بنا کے رکھ لینی ہے دوروں سائٹ سے ہم اس کو اس طریقے سے فول کریں گے اس کے بعد اس کو ڈبل فول کر لیں گے ڈبل فول کرنے کے بعد اس کو بالکل کنا کر کر کے رکھ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میورز سٹریپس ہمارے تیار ہو گئی ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے اچھے سائرن کر لیا تھا یہاں پہ میرے پاس کنٹرس کا فیبرک ہے اس کے نیچے جو ہے وہ میں نے پسٹ کیا ہے اس کی یہاں پہ میرے پاس دھائی انچ ہے دھائی انچ کی چڑھائی لینے کے بعد یہاں پہ میں دو پٹیاں لیے ہیں ڈھائی ڈھائی انچ کے حساب سے اور بلکل یہ کہ مجھرمیٹ کے حساب سے ان کو کٹنگ کیا ہے اس طریقے سے ہم نے پٹی کو فول کریں گے فول کرنے کے بعد ملک کا نشان آجائے گا تو ہم یہاں پہ اس کو لائن لگا دیں گے لائنی کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس جو سٹریپ میں نے تیار کی تھی اس کو اس طریقے سے ہم ٹیڈی کر کے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کو سلائی لگا دیں گے درمیان میں جہاں گئے تقریباً ہاف انچ یا پون انچ کی حساب سے ہم نے چھوڑنا ہے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے جو پٹی ہم نے نہیں لگانی ہے تو بلکل اسی میرمنٹ کے ساتھ اپنے دونوں پٹیوں کو ہم ریڈی کریں گے دونوں پٹیوں کے اوپر ہی اس طریقے سے ہم نے یہ محرون پٹی ہے اس کو اٹیچ کر لینا ہے بلکل درمیان میں سلائی لگا کے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز اس کو جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اب اس کے بار اب اس طریقے سے ہم اس کو نیچے کی طرف پول کرتے جائیں گے پٹی کو یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس وی شیپ سی بن کے آ جائے گی تو اس طریقے سے ہاں بھی سارے پٹیوں کو نیچے کی طرف پول کرتے جانا ہے اور ایک ایک پیر کے سلائی لگاتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلک پٹی ہیں جو بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کے باہد یہاں پہ ہمارے پٹی ہے اس کو ہمیں تقریباً ہاں رہی چھڑھا ہے تو آپ اسے کم لیں گے ٹھیک ہے کم نہیں لینے آپیں ڈائی انچ ہی لینے اس کے بعد اس کو کٹنگ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ڈائی ڈائی انچ کی حساب سے میں نے جو ہے وہ پیسی سکٹ کر کے رکھے ہیں ان کو ہم اس طریقے سے فول کریں گے فورڈ کرنے کے بعد ہمیں پاس ٹرائنگل شیپ میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس پر ایک اور فورڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور فورڈ دینے کے بعد اس طریقے سے اپنے پٹی کا جو خالی والا حصہ ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک پیچھ کی سلائل لگا لیں گے باقی پٹی کے اوپر بھی بلکل سی طریقے سے ہم نے یہ والا ڈیزائن جو ہے وہ رپیٹ کرتے جانا ہے پوری پٹی کے اوپر یہاں پہ دیکھیں پٹی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب دوسری والا جو پٹی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ایک ہی پیر کی سلائل لگا لیں گے جو سلائل ہم نے نیچے کی طرف ہمارے ڈیزائن لگاتے ہوئے لگائی ہے اسی کو پہ بلکل ہم سلائل لگائیں گے تاکہ ہماری سلائل میں فینشنگ آئے اس کے بعد ہم پٹی کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم نے اس کو پہ کنارے کے اوپر رکھ کے سلائل لگا لیں گے جو ہمارا جو میڈ بن رہا ہے جو ہمارا دمیان ہے پٹی کا اس کے اوپر ہم ایک پیر کی بلکل کنارے پر رکھ کے سلائل لگا دیں گے سلائل لگانے کے بعد یہاں پہ ہماری شیپس ہیں اس طریقے سے ہم کھول لیں گے کھولنے کے بعد جو ہے بہت ہی خوبصورت سے ہماری ڈیزائن بن کے ریڈی ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے اپنے پورے ڈیزائن کو کھول لینا ہے اس کے بعد سوئی دھاگے کی مویر سے ہم اس کو ہنڈ سٹیچ کریں گے سوئی دھاگے کی مویر سے یہاں پہ دیکھیں ہم کنارے والی جو سائیڈ ہے ہماری پٹی کی بلکو کونے والی سائیڈ ہے یہاں سے ہم اپنے سوئی نکال لیں گے اس کے اندر میں باری پہلے پرڈ بھی اس کر رہی ہوں تو باری پہلے پرڈ کے ساتھ ہم اس کو اس طریقے سے اٹیاج کرتے جائیں گے اور پوری پٹی کو ہم اس طریقے سے پرڈ لگا کے اور ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پٹی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک اور فیبرک ہے اس کی چڑھائی یہاں پہ میں نے ایک انچ لی ہے اور اس کی لمبائی میرے سلیف کے حساب چاہے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹرائنگل والی جو بلکل چھوٹے والا ٹرائنگل ہوتا ہے اس کی ویلیوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ اس کو ہم تقریباً ایک پیٹ چھوڑ کے اور یہاں پہ ہم نے بیل کو اٹیاج کر لیا ہے اب دوسری طرف بھی ہم نے اس طریقے سے بیل کو اٹیاج کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اپنے درمیان میں جو وہ گیپ زیادہ نہیں دینا ٹھیک ہے درمیان میں جو گیپ ہے تقریباً ہم ہاف انچ کا دیں گے ٹھیک ہے ہماری جو پٹی ہے وہ ہاف انچ کی ہی بن کے تقریباً ریڈی ہوگی ہاف انچ سے پہنچ کے درمیان تو یہاں پہ بلکل عاملہ سامنے اس طریقے میں بلکل رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ کے بلکل صحیح لگا لیں گے یہاں پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو دونوں سائٹ سے کٹ کر لیں گے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو دونوں سائٹ سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو ناکھوں لگانا ہے ناکھوں لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیں گے تو دونوں جو ہماری بیل ہیں وہ دونوں طرف پر اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے تو یہاں پہ مہتون کلرکی میں ایک پٹی یوز کر رہی ہوں اور دارگ گرین کلرکی میں لیا ہے کنٹرانس میں اس کی میں دو پٹی جو ہے وہ یوز کروں گے ایک میں نے بنا لی اور ایک بھی میں بناوں گی تو یہاں پہ دیکھیں تینوں پٹی جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پریس بھی کر لیا تھا اب میں اپنا سلیپ بڑا حصہ لوں گی یہ جو ہمارا ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے اس کو جو ہم لیں گے لینے کے بعد یہاں پہ اپنے سلیپ کے ساتھ رکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک پیٹ کی سلائے لگا دینی ہے ایک پیٹ کی سلائے لگانے کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد یہاں پہ بلکل کنارے پہ رکھ کے جو ہے وہ ہم سلائے لگا لیں گے اب اس کے بعد جو ڈاک گرین والا ہمارا حصہ ہے اس کو ہم لیں گے جو بیل والا ہم نے ڈیزائن ریڈی کے لیا تھا اس کو کنارے پہ ہم رکھ کے اس طریقے سے سلائے لگائیں گے اور یہ وہی جو سلائی ہے یہ آپ نے کنارے پہ پٹی کے اوپر کنارے پہ آئے گی اور دوسری سلائی ہم دوسری طرف کنارے پہ لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے ربل سلائی کر لی تھی دونوں طرف اور اس کے بعد جو ہم محرول لرکی پٹی لے رہی ہوں اس کو میں اٹیش کروں گی اس کو بلکل ساتھ رکھ کے اٹیش نہیں کریں گے تھوڑا سا بیچ میں گیپ دیں گے تاکہ ہمارے جو سلیف کا حصہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا کلرہ ہے تو وہ اور زیادہ خوبصورتی اس کی جو بڑھ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں امیورز اس کو بھی ہم اس طریقے سے رکھیں گے بلکل کنارے پہ رکھ کے سلائی لگا لیں گے ایک طرف کنارے کی سلائی جو ہے وہ ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کو دوسری طرف بھی کنارے پہ رکھ کے اور سلائی لگا لیں گے اوپر کے دنوں پٹیاں جو ہم نے اٹیش کر لیں گے اب یہ جو دوسرے والی پٹی ہے ہماری ڈار گرین والی اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور رکھنے کے بعد یہاں پہ بھی بلکل کنارے پہ رکھ کے اور سلائی لگا دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میورز الحمدللہ ہمارے ڈیزائن بن کے ملکل ریڈی ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے میں کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو چینل کا وزیٹ کر لیں چینل پسند ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لی جگہ اللہ حافظ